ہلو ایفریوان ویلکم ٹو آر نیو ٹاپک آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہیز آب ارییشنز ہیز آب ارییشنز مطلب کی دیکھئے جیسے کی میں نے آپ کو ہیز آب کے بارے میں بتایا تھا ہیز آب یعنی ہزار اوپریابیلیٹی ٹیسٹ ٹھیک ہے اب اس کے ویرییشنز کیا کیا ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں اوپریابیلیٹی ٹیسٹ کرنا ہوتا مطلب ہیزار جو ہے خطرہ کتنے طریقے کا ہے وہاں پہ کتنے پرسنٹ اس کی رسک ہے اور اسے ہم اوپریٹ کیسے کر سکتے ہیں اسے انیلائز کرنے کے بعد جو ہم نے اوپزرویشن کی ہے وہ اسے ایلیمنیٹ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ یہاں پہ ایک لائن دے رکھی ہے اس میں ہے تو یہ بات بلکل سچ ہے کہ اگر آپ اس چیز کے لئے پہلے سی پریونشن لگا دیتے ہیں تو بعد میں آپ کو کنٹرول نہیں کرنا پڑے گا اب کسی بھی چیز کا ایکسیڈنٹ سے ہمیں بچنا ہے تو ہم نے اس کے لئے ساری پریونشنز دے دی ہے تو ہم کنٹرولز ایکسیڈنٹ کنٹرول پہ تھوڑی نہ پھر ہمیں برک کرنا پڑے گا تو اسی طریقے سے ہز اوپ سٹڈی جو ہے وہ اسی لئے کی جاتی ہے تاکہ ہم ایسے ہونے والے ایکسیڈنٹ سے بات سکیں اب اس میں کیا ہوتا ہے اوبجیکٹیوز کیا کیا ہوتے ہیں اس کے سیفٹی ایشوز رہتے ہیں جیسے کہ چیکلسٹ سیفٹی ڈیزائن کیسے کرنا ہے اسے موڈیفائیڈ فیسلیٹیز جو ہم نے پروائیڈ کے اسے ایمپروف کیسے کرنا ہے سیفٹی کو موڈیفائی فیسلیٹیز کیسے کرنی ہے اب اس کا سینیریو کیا تھا ہزارڈ کا کیسے ہزارڈ ہو سکتا ہے کس طریقے کے مٹیریل ہیں وہاں پہ کیسا ایٹموسفیر ہے کیسے ورکرز ہیں جن انجری ہو سکتی ہیں کس ٹائپ کی انجریز ہو سکتی ہیں کون سا مٹیریل وہاں پہ ہے یہ ساری چیزیں کیا آگئی سیفٹی ایشوز میں سیفٹی ایشوز کا کیا رہتے ہیں زیادہ تر ہی رہتے ہیں کہ وہاں پہ مٹیریل کون سا رکھا ہوا ہے اس کو کیسے ہینڈلنگ کرنی ہے ہینڈلنگ کے بعد یوز اگر کر رہے تو کیسے یوز کرنا ہے اس کے لئے کیا ہم نے ایسو پی بنائی ہوئی ہیں سیفٹی ڈیزائنز کیا ہم نے بنا رکھے ہیں ٹھیک ہے موڈیفائی اور کنٹرول آگے ہم نے چل کے اسے موڈیفائی بھی تو کرنا ہوگا کیونکہ دیکھیں رسک جو ہے ہزارڈ جو ہیں وہ بھی بڑھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اپنی انڈرسٹری ہے ابھی اس طریقے کا ہے رسک تھا اس طریقے کے ہزارڈ تھے اب دوسرے طریقے کے ہیں وہ تو ہیں ہی دوسرے بھی آگے ہیں تو اس طریقے سے کیا ہے موڈیفیکیشن بھی بہت ضروری ہے موڈیفائیڈ فیسیلٹیز کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم خود کو سیف رکھ سکیں ٹھیک ہے اس کو آپریبیلیٹی ایشوز کیا کیا ہوتے ہیں دیکھیں جو بھی آپ نے چیک لیسٹ بنایا ہے چیک آپریٹنگ سیفٹی پروسیجر آپ نے بنایا ہے تو اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے اس پروسیجر کو کیسے آپریٹ کرنا ہے اس کے بارے میں کیسے پتا چلے گا تو یہ تب ہی پتا چلے گا جب آپ ہزارڈ سٹاڈی کریں گے آپ نے جس بھی پارٹیکولر مٹریل پہ یا کسی بھی پلیس پہ ہزارڈ سٹاڈی کیا ہوا ہے جس بھی چیز کے لیے ہزارڈ کے لیے آپ نے سٹاڈی کیا ہوا ہے تو اس کے لیے آنے والی کیا کیا آپنے آپرابیلیٹی ایشوز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بات کیا ٹھیک ہے تو آپ سیف سیف پرموٹ کب ہو سکتے ہیں جب آپ کسی ہیز آب سٹڈی کا سٹارٹ اپ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کو سیفٹی پرموشن بھی تو دینا ضروری ہوگا جب آپ سیفٹی پرموشن اسے دیں گے تب ہی تو وہ آگے چل کے اس پر ورک کرنا ایزی ہو پائے گا تو اسی طریقے سے لاسٹ منٹ موریفکیشن جو بھی آپ نے کیا ہے وہ سب کو پتا ہو وہ ٹربل فری لانگ ٹائم ٹرم آپریشنز اپنے ہو رہے ہو ٹھیک ہے جو بھی چیزیں آپ نے بنایا ہوئی ہیں سوپیز ان کے بارے میں سب کو پتا ہو سب انس کو فالو اپ لیا ہو گیا ہو کہ جو بھی نئی چیزیں جو موریفائی کی گئی ہیں کیا وہ ورک کر رہی ہیں صحیح سے یہ ساری چیزیں بھی چیک آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہی بولا گیا ہے ہیز آب جب بھی آپ نے بنایا ہے اس کے فرسٹ میٹنگ میں آپ کو پورا بریف کر دینا چاہیے ہیں میمبرز کو کس طریقے کا ہیز آب بنایا گیا ہے آپ کو اس طریقے سے ورک کرنا ہے یہ یہ ورک رہیں گے باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے ری ڈیزائن پروسیجر ٹیم کے لیے اگر آپ نے بنایا ہے تو ٹرائے کریں کہ اس کو ری ڈیزائن جو کیا ہے وہ پروسیجر سب کو پتا چلیں ہیز آب ٹیم ایکسرسائز جو بھی ہے اس کے بعد میں سب کو پتا ہونا چاہیے خود کو پتا ہونا چاہیے اور ساتھ میں دوسروں کو بھی پتا ہونا چاہیے جو بھی ورکرز ہے وہاں کے کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں بچنا چاہیے جس کے ہیز آب جو نیا ہے ہیز آب بنایا گیا اس کے بعد میں پتا نہ ہو ٹھیک ہے فالو اپ پروسیجر ایک تیار ہونا چاہیے جسے کی ہم نیکسٹ فالو اپ لے سکیں ٹھیک ہے فارمیٹ اور فارم کیا کیا یوز کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بہتایا گیا اس میں ٹھیک ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے بیسک چیکلسٹ کیا ہوتی ہے جیسے کی کوئی ہز آب آپ نے بنایا ہے ہزار اپر بلیٹی انلائیس کیا سٹڈی کی آپ نے اب آپ نے دیکھا اس کام میں زیادہ خطرہ ہے کہ ایسا خطرہ ہے کون سا خطرہ ہے یہ ساری چیزیں آپ نے observe کی اب observe تو کر لیا اب اسے سیفٹی پریوینٹ کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے سیفٹی پریوینٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کے لیے کچھ methods بنائے کچھ points بنائے کچھ work کرنے کے conditions بنائیں SOP بنائیں تو یہ ساری چیزیں کس میں SOP بنائیں جو آپ نے حضب کے لیے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حضب کے اندر آئیں اب حضب کے اندر تو آگئی یہ ساری چیزیں اب آپ کو ہی تو اسے بتانا ہوگا نا کہ یہ نیا حضب جو ہے یہ create کیا گیا ہے نیا modification یہ آیا ہے اب آپ کا جو working کرنے کا طریقہ جو تھا وہ اس سے تھوڑا سے different ہو گیا کیونکہ آگے چلیں گے جب work کریں گے تو hazards بڑھیں گے hazards بڑھیں گے تو ہمیں نئی نئی چیزیں اس میں implement کرنی پڑھیں گی تب ہی جا کے ہم کہیں نہ کہیں ان سارے accidents سے بت سکتے ہیں اور safety رکھ سکتے ہیں اور اس میں جو main چیز وہ یہ رہتی ہے وہ کیا رہتا ہے quality دیکھئے ہمیں اپنا جو بھی standard ہے ہم جس کے لیے work کر رہے ہیں جو بھی ہماری safety ہے ہمیں safety کا standard نہیں گرانا ساتھ میں ہمیں quality بھی manage کر کے چلنی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کسی material کے وجہ سے آپ کے وہاں accidents جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا آپ اس کے لیے prevention نہیں کر پا رہے تو اپنے اس کے وجہ سے quality غراب کر دی تو ایسا بھی نہیں کرنا ہمیں proper اسی لیے ہم hazard study کرتے ہیں تاکہ ہم اس چیز سے ہونے والے کتنے سے کتنے ہزارڈ ہیں ان سب کے بارے میں جانکاری نکال سکے ٹھیک ہے تو یہ hazard variations جو ہیں وہ یہ ہی بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا hazard بنایا تھا اس کے اندر کیا کیا چیزیں work کر رہی ہیں جو بھی hazard ہے اس میں آپ کا جو بھی مطلب کیا وہ work کر رہے ہیں اس میں کیا کیا variations آ رہے ہیں کیا آپ کو اس کا review مل رہا ہے outcome کیا آ رہا ہے کیا آپ کے accident رک پا رہے ہیں وہ ساری چیزیں کرنے سے یا accidents اور بڑھ رہے ہیں اگر رک رہے ہیں تو کتنے cases جو ہیں وہ آپ کے اس طریقے کے accident سے رکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں بھی بتا ہونا بہت ضروری ہے باقی hazard variations ہم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں مطلب کیا بولیں اس کو جیسے کی hazard variation وہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کسی چیز کے لئے تیاری کیا اور پھر آپ نے اس کا ایک test موک test دیا کہ اس میں کیا کیا problem آ رہی ہے تو یہی ایک چیز ہے hazard variations میں ہم یہی چیک کرتے ہیں کیا وہ fail ہو رہا ہے failures میں کیا کیا problem آ رہی ہے کس وجہ سے اس کو failure مل رہا ہے یہ ساری چیزیں check out کرنے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج ہی میں نے آپ کو hazard variations کے بارے میں بتایا تو یہ ایک industrial safety کا topic ہے کیونکہ industries میں ایسے بہت سارے accidents ہو سکتے ہیں ایسے ہونے accidents کے بارے میں یہاں بات کی تو یہ تھا hazard variations so thank you